کل میں توانو پچھے اسی بھی سچ بولنا چاہی دا کہ چھوٹ جتوسی جواب کی دیتا سی بولو جی پر گمگونے دے سچی بولے اسی جدو نے مرنڈے جا کے شکیت کیتی سی انہیں چھوٹ بولے اسی کہ سچ بولے اسی سچ چھوٹ ایک گل دماغ جا پکی رکھو آگل جے دماغ جا بڑے چنگی طرح انو سمجھے ہو سچ چھوٹ گلت ٹھیک کوشنی ہندہ اصل ہندہ ہے ٹیچا اصل ہندہ ہے نشانہ پرکھیا جاندہ ہے نشانے دے ساوناڑ گلت ٹھیک ادھاں گلت ٹھیک کوشنی ہندہ نشانہ کیے اتھے پرکھیا جاندہ ہے بھی اس سچ سچ ہے یہ چھوٹ چھوٹ ہے اتھے پرکھیا جاندہ ہے ساٹھی پرابلم اے ہے اسی ارادہ نہیں بھی جدو تسی ارادہیں ویکھن لکھو گے او دو سمجھ آو میں ایک بیندی کیتی سی ایک واری بھی گروہ صاحب نے صداعت نہیں دیتے گروہ صاحب نے سانو نجریہ دیتا نجریہ ہندہ ہے بھی کسے بھی کٹنا نو ویکھن دا نجریہ پوائنٹ آف ویو جڑے ساتھ پرکھ ہندے ہیں وہ درستی دندے ہیں درستی ایک تے انے بندے نو تسی نا اے کہنا ہے سنے ہو انے بندے نو اے کہنا ہے اے ادھر نو ہو جا اے نو مڑ جا انہ بندہ ہر ایک واری بچھوٹی ہون کدھر نو جا ماں ہون سجے نو ہو جا ہون کدھر نو جا ماں کدھر نو خبے نو ہو جا اے تینے اے ہو گیا نو دسنا ایک ہندے بھی کون نو تسی اکھاں دیو دسن دی لوڑی نا پوے اگلا آپ ہی تنے اکھو ساتھنا اے نو سمجھے ساڑے گروہ صاحب سانو دندے ہیں درستی سانو درستی دندے ہیں بھی تین ٹائم تے فیصلہ کرنا ہے میں جے تینوں ہیں کہتا اچھا جے گروہ صاحب نے دیتا سداان تو سچ بولنی جے گروہ صاحب نے تینوں ہیں سداان دیتا ابھی تین سچی بولنی پھر تے بڑا پنگا پہ جانا پیارے ہو پھر تے گنگو نے آ کے کہہ دے نبی مہد پھر سچی بولنی گروہ نے کہا سچ بولو میں سچ بولتا سدا اس نکتے نو سمجھو درستی گروہ صاحب دندے ہیں نجریہ دندے ہیں تو آنو گروہ صاحب کہیں دے بھی تم ویک پہ کٹنا کتنا دیئے تم ویک تُسی اے نہیں کہہ سکتے بھی یہ گلت ہے جا ٹھیک ہے ارادہ ویکھنا پہنا ہے میں پھر پوشنا تھوانوں میں کہا اللہ لی گالا پھر تو ہو رہاں نہ کئی نویں سروتے ہونگے گنگو نے مرندے تھانے پہ جا کے چوٹ بولیا سی کے سچ بولو کہا تھا سچ ہے بھرے ہونگے دسو جدو گروہ گوبن سنگھ ہمارا جو اچدے پیر بنے ہیں اوہ دو کی کیا سی ویاں کون جانتا ہے اچدہ پیر ہے کون سی پلا یہ چوٹ ہے کہ سچ ہے پیارے ہوئے چوٹ ہے کہ سچ ہے اچدہ پیر سی گروہ گوبن سنگھ یہ سچ ہے کہ چوٹ ہے چوٹ ہے پر کنہ پیارا ہے آپ کو ساتھ نہ آو کیوں پلا کیوں کیوں کہ سنگھان دا ارادتہ چنگا ہے سنگھان دا نشانہ چنگا ہے تو انہوں سچ جا چوٹ بولا ناڑے ہو شبد نہیں بیکھنے پہنے تو انہوں ارادتے بیکھنے پہنگے جے آنکتا تو اٹھے دماغ چاہ جے یسی دے کدھی لوٹ چپھسے پہنے ہیں ہون میری سنے ہو ایک بندہ پینڈ دے ویچ کسے گریب دی تیدہ بیا کر دا دس ہجار پییا لندہ ہے یہ ٹھیک ہے کہ گلت ہے بولو جسو جی ٹھیک ہے پر باروں کو لکھر پییا مگون دا ہے تیہینوں دس ہجاری دن دا ہے ہون پل آئے ٹھیک ریا کہ گلت ریا نبے آب آگیا ہونے گلت ریا کہ ٹھیک ریا گلت ہو گیا ٹھیک گلت ارادتے دے سامنے بندے دا ارادتا نبے ہجار کماؤن دا ہے پھر تین ٹھیک کی میں کہتا ہے ہونائی نہ گل پکڑتا ایدہ بیڑا بیڑا ساہ اسی ارادتا قدے بھی نہیں بیٹھ دے ٹھیک گلت کی میں پتا لکھوں اور تُسی میرنوں سنو بول دے نو اے کہی جو بھی کماؤن ہے سارا کو جی ٹھیک ہے تینوں میرے ارادتے دا کی پتا ہے اے ٹھیک نہ کہو تن تو انہوں میرا نشانہ بکھنا بھائی میرا نشانہ کی ہے میرا ایم کی ہے میرا ٹیچہ کی ہے میرے ٹیچے دے نال میرے نشانے دے نال میرے کماؤنوں جوڑ کے بکھوں گے پھر پتا لکھوں بھی ایک کم ٹھیک ہے جہاں گلت سمجھا گی گا ہون دستر بھائی گریباں دے نام دے تُسی کوڑیاں دے نام دے تُسی پجاہ ہزار پی آمگا لو تے پانچ ہزار اور جدو پانچ ہزار دندے بکھوں گے اوڑوں کی ہے بھلا ٹھیک تے جدو انہوں پنتاری ہزار خاندہ بکھوں گے ارادتہ ہو دا مانڈا ہے اوڑوں کی بن گیا گلت بس تُسی نہ سارے دھاوا دے اے ہی نکتہ لائے گرو پھر پتا لگو بھی گلت کی ہے اے گلت ٹھیک نہیں ہوتا ستری بھی آ گلت ہے اے ٹھیک سارے نے ساری پکچر بکھنی بیٹھیں گے ساری پکچر اے گلت ٹھیک نہیں ہوتا اے بکھوں بھی او گھنڈا بھلانے بھلنے نو پکر رہے ہیں اے گلت بھاں بھڑی سی اسے گلت اسے صرف بکل لے لے ایدی پین چھیڑے آیا ہے آج تاں کو ٹکھا رہا ہے ہونٹا نوگی لکھوں گے ایسا اب لکھوں گا زندگی بیچ ہر چیز تے اے نکتا لاؤ گلت ٹھیک سچ چوتھ بوش بھی نہیں ہندہ ارادیاں دے پتا